بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْنَعِينِ وَهُوَا خَيْرُ الْمُعِينِ اما بعد فقد پال اللہ الحکیم فی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَشْرَقَتِ الْعَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا صَلَوَاتِ مَحَمَدُ وَاللَّهُ اللہم سُلِّعَلَو محمد وَالِي محمد چمن میں گل ہیں گلوں میں نکھار قائم ہے چمن میں گل ہیں گلوں میں نکھار قائم ہے خضاں کا دور گیا اب بہار قائم ہے اور شرابِ حُبِ علی میں نے خم میں چکھی تھی اسی شراب کا اب تک خمار قائم وَالَا حَلَلِي وَا 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 خُوَاللَّهُ عزیزم مری محبت آپ کی بہت ہی مختصر سا وقت کروں گا مجھے اندازہ ہے ٹائم کا مہمان حضرات ہیں بہت ہی اسرار میجر صاحب کے بڑے فردن صادق عباس صاحب کا اور ان کے پوتے ڈاکٹر سلمان کازمی صاحب کا لیادہ چند دقائق کے لیے حاضر خدمت ہوں کہ مولا کے حوالے سے کچھ گفتو کروں سور زمر کہ آیت نمبر 69 اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَا اَشْرَقَتِ الْعَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور سب مفسرین اور اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت امام زمانہ عجل لہو فرجو شریف ہے امام کے ظہور سے متعلق ہے وَا اَشْرَقَتِ الْعَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا کہ زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے اگر جس طرح علماء نے بیان کیا کہ یہ آیت ظہور امام کے لیے ہے اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے تو قرآن سے یہ ثابت ہے کہ یہ شکل بشری میں ہے لیکن ہے نور دروت پڑے محمد وعالی محمد اعیزم یہ جو زمین جگمگا اٹھے گی باقی مختصر قرآن منشاء اللہ میں یہ جو زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے تو یہ نور پھر اس زمین اس کائنات پر ساتے ہو جائے گا ظلم و تشدد تشدد کا وہ ماہور جو موجود ہوگا وہ سب ان کے وجود نورانی سے امن میں قیام ہو جائے گا امن میں تبدیل ہو جائے گا عدل میں تبدیل ہو جائے گا محبت میں تبدیل ہو جائے گا لطف میں تبدیل ہو جائے گا کیوں؟ کہ یہ ان کا اس کا نور ہے پھر ظلمتیں چھٹ جائیں گی ساری ظلمتیں چھٹ جائیں گی عزیزم دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب کی بات کر رہوں میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب میں ایک منجی عالم کا کونسپ ہے کہ کوئی ایک آئے گا جو اس دنیا کو نجات دے گا پھر تقرار کر رہا ہوں دنیا کے مذاہب میں اگر آپ زرتشتوں کو دیکھ لیں آتش پرستوں کو ان کی زند بزند کتاب میں لکھا ہوئے سو شانس نام ہے اس کا جو آئے گا اور اس دنیا کو ظلم و تشدد سے نجات دے گا اگر ہم توریت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی سور مکائلی کا نام مل رہا ہے کہ جو منجی عالم ہے دنیا کو نجات دے گا آئے گا اگر آپ انجیل کی طرف جائیں گے تو وہاں پر مسیح معود کا نام مل رہا ہے جو آئے گا مسلمانوں سب مسلمانوں کے پاس ایک نام مل رہا ہے مہدی معود آئے گا اور ظلم و تشدد کے اس ماحول کو ختم کر دے گا بس فرق صرف اتنا ہے وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا ہم کہتے ہیں ہے پیدا ہوگا ہم کہتے ہیں ہے اسلام کے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہوگا ہم کہتے ہیں ہیں ارے ہیں تب ہی تو عریضہ لکھتے ہیں اگر نہ ہوتے تو عریضہ لکھتے ہیں نہ ہوتے تو عریضہ لکھتے ہیں عزیزم یہاں سے میں ربط دوں کہ جو ہم انتظار کرتے ہیں مولا کا انتظار کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں منتظر منتظر یہ ہم گفتو کرتے ہیں اشار بھی پڑھ رہے ہیں خوب انتظار کی مولا کی انتظار کی تین قسمیں ہیں جلدی جلدی ایک قسم ہے وہ انتظار جس میں تعمیر ہو اور تحرک ہو میرے ساتھ رہی ہے سبان اللہ آپ نے نوجوانوں کے لیے جس میں تعمیر وہ انتظار امام کا جس میں تعمیر ہو اور تحرک ہو ایک وہ انتظار ہے کہ جو ویران ہے جو مفلوج ہے اور تیسرا وہ انتظار ہے جو بغیر عمل کے ہیں بان اللہ تھوڑا سے خاموشی ہوگی کیونکہ بعد ایسی جگہ ایک انتظار جو تعمیری ہے ایک انتظار جو ویران ہے مفلوج ہے ایک انتظار جو بغیر عمل کے ہے تو سب سے بہترین انتظار وہ ہے جو تعمیری ہے اور تحرک ہے جس قوم میں تحرک نہیں ہوتا وہ قوم مفلوج ہو جاتی ہیں اور مفلوجی کے بعد نابود ہو جاتی ہیں تو جس کا امام موجود ہو وہ قوم مفلوج نہیں ہو سکتی سوال اللہ ہوگی لہذا وہ انتظار جو بغیر عمل کے ہو دیکھیں ہم بات کرتے ہیں تولہ تبرہ تولہ محبت تولہ قرب جب تولہ قرب ہے اور تبرہ تبرہ گالی کا نام نہیں ہے تبرہ بیزاری دوری تولہ قرب تو اب ہمیں تھوڑا سے یہ دیکھنا پڑے گا جس زبان سے ہم تولہ کرتے ہیں اور زبان جس وجود میں ہے تو اس وجود سے ہم تولہ کر رہے ہیں یا تبرہ کر رہے ہیں تبرہ دوری اگر نماز سے دوری ہے تو ہمارا وجود تبرہ میں مبتلا ہے اگر روزے سے دوری ہے تو ہمارا وجود بھی تبرہ میں مبتلا ہے اگر زبان سے دوری ہے تو ہمارا وجود تبرہ میں مبتلا ہے لیکن امام کی اگر ولایت کا اقرار زبان پر ہے تو ان تمام چیزوں سے قرب ہوگا کیونکہ یہ تمام چیزیں ان کی ولایت کے بغیر مکمل ہوتی ہی نہیں لیکن ہمیں اپنے وجود پر دیکھنا پڑے گا عزیزہ مولا کہ وجود مقدس مولا امام زمانہ جلالہ فرج شریف کیا حالے سے کچھ اڑ باتیں کہ امام کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات ہیں اعتراضات ان کے وجود مقدس ہمارے بہت سارے نوجوانوں بہت ساری باتیں پتا نہیں ہیں امام کے حوالے سے اور نائی میرے پاس وقت ہے نہ تفصیل ہے اس وقت لیکن بہت سارے اعتراضات ہیں صرف ایک ڈاکٹر مسعود امید مسعود امید نیو یور بسم اللہ مسعود امید اکیس اعتراضات رکھے ہیں امام کے وجود پر ان کے ظہور پر دو سر بختصر بلکل ایک کہا کہ آپ کی روایات سے ملتا ہے کہ وہ نیا دین لے کر آئیں گے عزیزم وہ نیا دین نہیں لے کر آئیں گے دین میں جو کسافتیں اور حسد کی قدورتیں شامل کر دی گئی ہیں ان کو ہٹائیں گے دین خود بخود نیا ہو جائے یہ میں ایک جملہ ارز کر رہا تھا کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے اعتراض کیا مسعود امید نہیں انٹرنیٹ پر موجود ہے نیٹ اٹھا کے دیکھ لیے گا کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بچپنے میں کوئی بچہ امامت کے منصب پر فائز ہو گیا ہو خدائی 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 منصب پر قائم ہو گیا ہو یہ کیسے ممکن ہے پھر یہ کہتے ہو کہ خدائی منصب پر بچپنے میں کیسے فائز ہو سکتا ہے جب وہاں پر حضرت مریم عیسیٰ کو لے کر پہنچی جب پہنچی پہنچنے پر لوگوں نے کہا وہ عام لوگ نہیں تھے اس وقت علماء تھے راہب تھے انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئیں فا اشارہ تیلے اشارہ کر دیا مریم نے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بچہ گود میں یہ کیسے بولے گا تو بچہ بولا اس نے کہا انہی عبداللہ میں بندہ ہوں اللہ کا مجھے اللہ نے کتاب ادا کی ہے تو جب یہ بچپنے میں نبی کونسا نبی وہ بھی عیسیٰ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام آگے ہوگا یہ پیچھے ہوگا جب یہ گوائی دے سکتا ہے کہ میں منصب خدا لے کر آیا ہوں تو امام وقت منصب بہت سارے ایسے بے ڈھنگے اعتراضات لیکن یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں اگر ہم امام سے محبت رکھتے ہیں عریضے لکھتے ہیں تو ہمارے وجود میں کم از کم وہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارا وجود سے ہر اس عمل کا اظہار ہو جو وہ چاہتے ہیں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ تم ہمیں پکارتے تو ہو لیکن تمہارا عمل اس بات سے ظاہر نہیں کرتا کہ تم ہمیں بلانا چاہ رہے ہیں تمہارا عمل اس بات کی طرح متوجہ نہیں کرتا کہ تم ہمیں بلانا چاہ رہے ہو اگر تمہارے عمل صحیح تو پھر ہمارے آنے میں دیر نہیں ہے بے شرف ہمارے آنے میں دیر نہیں ہے بہت سارے اعتراضات لیکن یہ تو تیہ ہے اگر ہم فضائل کی منزل پر آئیں ایک بات کر کر قفض احمد کروں کہ وہ جو عیسیٰ ہیں وہ بھی آئیں گے امام بھی آئیں گے آخری بات کر دو ایسا ہے یا نہیں ہے عقیدہ ہے یا نہیں ہے ثمتہ ہاں ہوں کریں عقیدہ ہے کیفیت کیا ہوگی آنے کی دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے نہ آنے والے وقت میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے نہ تھا نہ ہوگا سوائے امام وقت کے جو پانی پر مسلح بچھا کر نماز پڑے گا واللہ کوئی نہیں ہوگا لیکن کیفیت کیا ہوگی آئیں گے پانی پر مسلح بچھائیں گے نماز عدا کریں گے نہیں کریں گے کریں گے اچھا دیکھیں دونوں آئیں گے عیسہ بھی آئیں گے امام وقت بھی آئیں گے دونوں معصوم ہوں گے دونوں معصوم ہوں گے اتھر اوزہ تو بولیں دونوں معصوم ہوں گے یہ بھی معصوم یہ بھی معصوم جو نماز پڑھائے گا وہ بھی معصوم جو نماز پڑھے گا وہ بھی معصوم یہ بھی طاہرہ کا بیٹا یہ بھی طاہرہ کا بیٹا وہ بھی سدیسہ کا بیٹا یہ بھی سدیسہ کا بیٹا وہ بھی متحرہ کا بیٹا یہ بھی متحرہ کا بیٹا وہ بھی رازیہ کا بیٹا یہ بھی رازیہ کا بیٹا وہ بھی مرضیہ کا بیٹا یہ بھی مرضیہ کا بیٹا یہ بھی مرضیہ کا بیٹا کتابیں دیکھیں جناب منتحل العمال جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ترے پن مکیال مکارم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچپن وہاں لکھا ہوا ہے دونوں آئیں گے دونوں محصوم دونوں زکیہ کے فرزن دونوں رازیہ کے فرزن دونوں مرضیہ کے بیٹے دونوں معظم دونوں معزز لیکن کیفیت ہی ہوگی جو نبی ہوگا وہ معموم ہوگا جو امام ہوگا وہ تو امام ہوگا کیفیت کیا ہوگی کیفیت کیا ہوگی مولا امام وقت کہیں گے یبنم مریم تقدم سلے بالجماعت اے مریم کے بیٹے آگے بڑھو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھاؤ انا السلیمعات میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں دیکھیں قرآن کی آیت بھی میرے ذہن میں آرہی ہے اوسانی بالسلات اوسانی بالسلات والزکاة ما دمتو حیع حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں اوسانی بالسلات مجھے وسیعت کی گئی ہے مجھے وسیعت کی گئی ہے ایک خاص نماز کی ما دمتو حیع جب تک کہ میں زندہ رہوں یہ جملہ عیسیٰ کا بتا رہا ہے جب تک وہ نماز نہیں ہو جاتے عیسیٰ مر نہیں سکتے یہ تو قرآن مجید ہے اوسانی بالسلات والزکاة ما دمتو حیع جب تک بالسلات السلات خاص نماز اب یہ خاص نماز ہو رہی ہے امام کہہ رہے ہیں یبنا مریم تقدم آگے بڑھو سلی بی جماعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھو انا سلی معاعت میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا تو ایک دفعہ عیسیٰ کہتے ہیں لا یبنا زہرہ تقدم بالجماعت انا بلی معاعت آپ آگے بڑھئے آپ نماز پڑھائیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو نماز پڑھاؤں اس لیے کہ عیسیٰ جانتے ہیں کہ اگر آج میں نے زہرہ کے بیٹوں کو نماز پڑھانے کی جرعت کی تو میری اسلام اسلامیہ سب ختم ہو جائیں گی میری نبوت ختم ہو جائے گی بس میں جملہ ختم کر رہا ہوں گفتوق ختم کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کوئی معلوم ہے کہ آخری فرزند زہرہ کے پیچھے ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے آگے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی تو پہلے امام کے پیچھے ہی نماز ہو سکتی ہے آگے نماز نہیں ہو سکتی رسول نے اگر نماز پڑھائی تو رسالت اور نبوت کے ساتھ ساتھ رسولِ وقت امام بھی تھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہو بس حضیظم صرف گزاری شدرے سی بات ستم کر دی میں نے کہ ہم تو امام کو پکارتے ہیں لیکن کیا عجیب شیح صرف جعفر نے کہا العجل تو کہتے ہیں آگئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا کیسے مو دکھائیں گے جب امام آئیں گے خلوص محبت معاشرہ سازی امام کو جو ہم العجل کہیں تو ہمارے وجود میں یہ چیزیں ہونی چاہیئے تمام یہ کوئی سندھی کوئی بلوج کوئی مہاجیر کوئی اردو کوئی پشتو لیکن یہ تو ذکر مولا ہے اس مکتب کا یہ فضیلت ہے سب کے سب ایک جگہ ناظر آتے ہیں اور سندھ کی دھرتی گئے تو کیا کہنے پاکستان کے دوسرے شہروں میں چلے جائیے جنب وہاں پر اگر آپ جا کر سندھی میں گفتگو کریں گے لوگ نہیں سمجھ سکتے مولا کا ذکر سندھی میں کریں گے دوسری علاقوں میں جائیے آپ مظفر آباد میں چلے جائیے آزاد کشمیر میں چلے جائیے گئے ہوں گی ٹھیک ہے مہاں جا کر سندھی میں گفتگو کیجئے نہیں سمجھ سکتے یہ دھرتی قلندر کی دھرتی عجیب ہے جس زبان میں گفتگو کرو مولا کی سب سمجھتے ہیں سبحان اللہ